اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ڈاکٹر زفر ملک ہے میں یوکے میں اوورسیز پاکستانی فورم کے بحاف پہ بات کر رہا ہوں یہ ہماری تنظیم یوکے میں اوورسیز پاکستانیوں کی فراہ و ببودھ کے لیے ہے اور اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ ہم ان کے لیے جد جد کر کے پاکستان میں الیکشن کے دوران ان کا ووٹنگ حق جو انہیں لے کر دیں جو کہ ہم نے پوچٹر کے باوجود اور دوسرا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ رابطہ کر کے ہم نے دباؤ ڈالا اور عمران خان کی پارٹی نے ان کی گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ دینے کا پاکستان کے الیکشن کے دوران ووٹنگ دینے کا حق دے دیا لیکن ابھی کوئی الیکشن آئے نہیں تھا اور نئی گورنمنٹ جو کہ چور دروازے سے آرمی کے جنرلوں نے زبردستی ایمپوز کر دی ہے اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا ہے تو انہوں نے آتے ہی اسیمبلی میں یہ چیز لیجسلیشن کے ذریعے پاس کرالی کہ اوورسیز پاکستانی کو چاہے وہ میڈلیس میں ہیں یا یوکے یا یو ایسے یا اور کسی ملک میں ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق یعنی رد کر دیا گیا ہے تو ہم اب بھی جدوجید کریں گے کہ ہمارے پاکستانی جو بھی دنیا میں جس ملک میں بس رہے ہیں ان کو دوبارہ ووٹ دینے کا حق دلوائیں دوسرا چیز یہ ہے کہ ماضی کے آرمی جنرل جو ریٹائر ہو چکے ہیں کمرجوید باجوہ انہوں نے بہت غلط کام کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ انہوں نے امریکہ کے مفاد میں سب کچھ کی ہے پاکستانی قوم کو انہوں نے زلیل اور خوار کر دیا ہے جو ملک کی مجارٹی پارٹی کی حکومت تھی اور وہ امریک خان کے اندر اور امریک خان ایک ہر دل عزیز پاپولر لیڈر تھا اور اس کی پارٹی بھی پاپولر تھی ملک میں اس کی حکومت کو چور دروازے سے ووڈ آف نو کروینس کر کے ان کو گھر بھی دیا اور جو نئی جو گھرون ہیں چور بدماش اور قاتلوں کی حکومت کو انہوں نے پاکستانی عوام کے اوپر بھرے سرکدار کر دیا ہوا ہے اور تقریباً چھ سات مہینے سے چل رہا ہے اور چونکہ امریکہ کی سپورٹر اور دوسرے جو کہ امریکہ سے ازادی چاہتے تھے انہوں نے حکومت کے حکومت کی اس پالیسی کے خلاف بیانہ دیئے اخباروں میں بھی آیا اور جن رپورٹروں نے یہ جنرللس نے بیانہ دیئے انہوں نے مارنا کو اٹھنا شروع کر دیا اور جو بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے ان کو بھی مارنا پیٹنا ان کو حراسہ کرنا شروع کر دیا اور یہ جب سے یہ جنرل کمر جوید باجوا جنرل بنا تھا اور جب سے انہوں نے اس کے بعد اس کے بعد ہی شروع کر دیا تھا خاص طور پر اس نے زیادہ شروع کیا جب امریکہ کو اپریل کے مہینے میں انہوں نے گھر بھی دیا تھا اب صورت حال جی ہے کہ ان کا جو ظلمانہ اور بے اہمانہ جو ہے سلوک عوام سے وہ کافی شدہ اختیار کر گئے ہیں کافی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے ایک جنرلسٹ جو کہ بڑا کھلا آزانہ اور وہ انویسٹیگیڈیب جنرلسٹ تھا جو کہ تفتیشانہ کرتا تھا اپنی جنرلزم اس کو انہوں نے بہت تنگ کیا اتنا تنگ کیا کہ اس کو باہر کینیا جا کے ریفیوج یا اسے وہاں ریفیوج لینی پڑی اور انہوں نے جنرل کمر واجوا اور ان کے جو جنرل تھے انہوں نے اس کے پیچھے آئی احسائی کے آدمی بیچے جنہوں نے ارشد شریف مرہوم کو وہاں قتل کرا دیا اور یہ قتل بہت آنفیر تھا کیونکہ ایک تو انہوں نے اس ملکمیوں سے سکون سے رہنے نہ دیا اور جب وہ باہر چلا گیا تو باہر بھی اس کی انہوں نے اس کی پیچھا کرتے رہے اور جب سے وہ اس کی باڈی پاکستان میں آئی انہوں نے کافی اس میں غفرت کی کہ باڈی بھی نہ ادھر آسکے ٹائم پہ جب باڈی آگئی ہے اس کے بعد باڈی کو دفن کر دیا گیا اور اس کی والدہ جو اب ایف آئی آر کا کیس درج کرنا چاہتی ہے کئی مہینوں سے تو چونکہ انہوں نے نام لیا ہے جنرلز کا اس میں کمرجویت باجوہ کا بھی نام تھا اور آئی 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 سے کے دو جو جنرل ہیں ان کا نام لیا ہے تو انہوں نے مسلسل وہ ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا ہوئے اسی طرح عمران خان پہ بھی انہوں نے قاتلان حملہ کیا اور یہ آئی آئی سی کا جنرل ٹریڈ مارک ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر شوٹر انہوں نے حملہ کیا پھر دو اطراف سے ایک تو نیچے سے اور ایک کسی اوپری جگہ سے دوسری طرف سے انہوں نے گوریوں کی بچھاڑ کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے یا طاقت سے عمران خان کو بجا لیا اس کی جان بچ گئی اگرچہ اس عمران خان کو کافی سیریس زخم اور انجریز ہوئیں لیکن وہ اب بھی وہ کافی دیر وہ پلاسٹر رف پیرس جو ہوتا ہے فریکچر کے بعد جو ٹانگ کی اٹیوز کی ٹوٹ گئی تھی اس میں رہا اب وہ تقریباً وہ تھوڑا بہت چل لیتا ہے اب بھی اسے کافی پوری اسے ابھی جو شفاہ یا رکبری نہیں ہوئی اور یہ جو چیز ہے یہ ہماری ملک میں یہ کافی دیر سے چل رہا ہے یہ جنرل جو ہے نا یہ یہ زور اور طاقت کے بازو پر حکومت کرتے ہیں اور اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ڈیموکریسی ہے پاکستان میں یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جس میں یہ عام آدمی کو اپ ڈیکٹ کر لیتے ہیں عام پی ٹی آئی ورکم اور اپ ڈیکٹ کر لیتے ہیں یا اسے غواہ کر لیتے ہیں یا عام رپورٹر کو جو ان کے خلاف یا سچائیب کے اوپر کوئی چیز خبر لکھتا ہے اس کو غواہ کر لیتے ہیں اور وہ ان کے جو جو بھی ان کے رشدار ہیں لوحقین ان کو اپنے یہ جو غواہ شدہ ان کے رشدار تھے ان کا پتہ بھی نہیں بتا دے وہ کہاں ہے یہ کس کمس کی بدماشی ہے یہ کس کمس کی انصاف ہے کہ بدماشی ہے اور وہ جب کیس رپورٹ درج کرانے جاتے ہیں پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہیں پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہیں وہ کیس نہیں ریجسٹر کر دے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو پاکستان کا جو پریویس پرائم میریسٹر جو ریٹائر ہے جس کو انہوں نے فارق کر دیا ہوا ہے بائی فورس وہ بھی اپنے اس کو اپنے جو قاتلانہ اس کے اوپر گولیوں سے بچھاٹ گئی تھی وہ اپنا کیس اب تک پولیس تھانے میں درج نہیں کرا سکا کہ انہوں نے پولیس نے اور آئی ایس آئی نے اور یہ جو جاہل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی چیف کورٹ چیف جس سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایکہ کر لیا ہوا ہے کہ اس کیس کو دبانا ہے یہ اسی طرح کا کیس ہے جیسے کہ مارڈل ٹاؤن میں لاہور کے مارڈل ٹاؤن ایریا میں علامہ تحر القادی کے سپورٹر پہ گولیوں سے بچھاٹ کی گئی تھی اور وہ تین گھنٹے تک جاری رہی تھی اور اس میں بھی آئی ایس آئی رانہ سناولہ یہ پنجاب پولیس اور شباز شریف اور زرداری یہ سب شاملتے ہیں اور آرمی کے جنرل بھی شاملتے ہیں کیونکہ ان سب کو وجہ آپ سمجھ لیں کہ وجہ یہ ہے کہ ان کو انسلامفوبی آیا ہے یہ آرمی کے جنرل ہیں یہ ایکچولی تو امریکہ کو اسلامفوبی ہے امریکہ کو اسلام سے ڈر رہے ہیں اسلام سے خطرہ ہے اسی طرح یہ جو ہے نا ہماری آرمی اور جتنے ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اسلامفوبی ہے کیونکہ امریکہ نے تو یہ تو یہ تو بالکل امریکہ کی کاپی کرتے ہیں امریکہ نے پیسے دیتا ہے تو یہ بلکل مرسنری فوج بن کے رہ گئی ہوئی ہے وہ انہیں پیسے دیتا ہے کام کرواتا ہے اور انہوں امریکہ نے ان کو ڈالر دیئے نام ملوم مقدار میں پتہ نہیں یہ پیسے کہاں غائب کر جاتے ہیں یہ جنرل اور انہوں نے اپنے ستر ستر ہزار فوج کے آدمی جوان انہوں نے شہید کرا دیئے افغانستان وار میں جس میں پاکستانی عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان کے ساتھ جنگ کرنا وہ دیکھیں کہ مسلمان ملک ہے وہ مسلمان ملک ہے اور آپ کا ہمساہ ہے آپ کا اس کے ساتھ جنگ اور امریکہ کے کہنے پر وہاں فوج بھیجنا ائر فورس سے حملے کرنا فر امریکہ کو اڈے دے دینا تاکہ امریکہ ان پر ائر فورس کے ذریعے حملہ کرے ایک نہیں حملے کرتا جائے اور ڈرون کے ذریعے حملے کرتا جائے اور ان کو یعنی قتلوگار کرتا جائے تو ایک دن تو آنا ہے افغانستان کے لوگ بھی سوچیں گے کہ یہ کون کروار ہے آخر انہیں پتہ چل گیا یہ پاکستانی آرمی کے جنرل ہیں اور یہی کرواراتے ہیں ان کے اوپر حملہ جت میں ان کے ہزاروں ڈے گناہ انہوں سے ان لوگ مارے گئے ہیں اور ایک امریکن جنرلس نے کہا تھا کہ یہ جو حملے ڈرون کے ذریعے پاکستان میں امریکہ کرتا ہے یہ زرداری گروہ نے کہا تھا کہ یہ آپ حملے کرتے جائیں ہمارے لوگوں کو قتل کرتے جائیں لیکن ہم اوپر سے اس کی کنڈیم کریں گے اور مضمت کریں گے اوپر سے لیکن بلا ججک ہمارے لوگوں کو حملے کرتے ہیں یہ ہمارے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ان کی سوچہ جو پاکستان کے ماضی کے لیڈران تھے اور یہی سوچہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کہ اس میں زرداری بھی ہے اس میں رانہ سناولاو بھی ہے نواز شریف بھی ہے اور اس کا بھائی جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ بھگوڑا ہے وہ اپنی قید قصہ چھوڑ کے جیل قصہ بھی اس نے پوری نہیں کی تھی تو بھانہ بھا کے در آ گیا تھا کہ وہ بیمار ہے اور اس نے جیلی جیلی رپورٹیں ڈاکٹروں سے لے لیں اور یہ آرمی ملکہ سے وعدہ کر لیے ہوئے ہیں آپ کو نہیں یہ بتائیں گے یہ سارے خفیہ وعدہ ہیں معاہد خفیہ ہیں اس کے تحت انہوں نے پاکستان میں جو بیسز ہیں اپنے ہوایی اڈے انہوں نے ان سے پکا وعدہ کیا ہوئے ہیں اور انہوں نے دے دیے ہوئے ہیں یہ مجھے اس بارے میں پوری کنفرم نہیں کہ ان کے ایر فوز کے جہاز وغیرہ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں لیکن یہ اچھا نہیں کر رہے اور ہماری فوج جو ہے نا اس میں تو کافی خامیہ ہیں خاص طورت جنرل ہوں ہیں فوج ہماری بہت اچھی ہے ہم سب اتری تریف کرتے ہیں نائنٹی فائف پرسنٹ نائنٹی سیف پرسنٹ ہماری فوج کے جو جوان سولجرز ہیں اور جو نان کمیشن آفیسر ہیں یہ بہت اچھے ہیں دنیا کی سب فوجوں سے اچھے ہیں اور وہ جانباز بھی ہیں اور وہ پیٹریوٹ بھی ہیں یعنی وہ کوئی اقداری نہیں کریں گے جیسے جنرل کر رہے ہیں اور اب یہ جو موجودہ سورجحال ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے فوج کے جنرل جو ہے ان میں کوئی مورلز نہیں ہے کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے یہ شراب بھی پیتے ہیں اب پاکستان کے آرمی میس میں چلے جائیں آرمی آفیسرز میس وہاں کھولی شراب دستیاب ہے لیکن یہ کھولی شراب جو شراب تو اللہ تعالی نے قرآن کے لیے میں سخت منع کی ہوئی ہے اتنی منع کی ہوئی ہے کہ اس کا کافی گناہ ہے اور اس سے کئی اور گناہ انسان میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ امریکیوں کی نکل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کی بلکل کوئی پرواہ نہیں کوئی اپنے لوگوں کو کوئی عزت نہیں کر دے اور اگر لوگوں کی پرواہ ہو تو امریکہ کو اڈے کس لحاظ سے دینا چاہتے ہیں امریکہ کو اڈے دیں گے تو وہ پھر امریکہ حملے کرے گا افغانستان کے اوپر وہ نام سے تکے گا طالبان پہ اوپر حملے کر رہے ہیں لیکن وہ عام جو ان کے شہری ہیں افغانی وہ مارے جاتے ہیں اگر پھر بھی جو اگر وہ ان میں سے کوئی غلط آدمی ہے تو تو ان کی گورنمنٹ کا کام ہے یا یو این او کے اتھرے وہ کرے یو این او اگر پاس کرتی ہے تو یو این او اپنی فوج بیجے اور یا پاکستان کے اتھرے وہ کرے لیکن پاکستان کو اس میں بالکل اتھانی لینا چاہیے لیکن یہ میری اپیل ایف صاحب آئیوں کو کہ آپ اس پہ اوپر اپنی عباس کھڑی کریں اور دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عمران حان کو جلد از جلد کام جاب جیتا فرمائے تو انشاءاللہ میں اپنے نیکس نیکس ٹوک میں مزید بزاروں گا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو